ہمارے یو پی کے بدائیوں میں اے ایس آئی یعنی کی آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کو گپت کال کے بعد کی کچھ پراتاتوی کاوشیش ملے ہیں یہ پراتاتوی کاوشیش ہندو مندر کی مورتیوں کے ٹکڑے اور پراشین ایٹ کے روپ میں بدائیوں زلے کے کھیڑا جلال پر گاؤں میں ایک ٹیلے سے ملے ہیں بھارتی پراتاتو سرویکشن یعنی کی اے ایس آئی کے نصار یا اوشیش ساتویں سے آٹویں شتابی کے بعد کے ہیں جن کا سمبند آج سے خریب تیرہ سو سے چودہ سو سال پہلے کا مانا جا سکتا ہے اس سے پہلے پسلے دنوں ہمارے یو پی کے ایٹا میں بھی اے ایس آئی نے ایک مندر کی خوش کی تھی اور یہ مندر بھی گپت کال کے ہی سمعے میں بنا تھا اس پر ہم نے ایک ویڈیو بھی بنایا تھا جسے یوٹیوب پر اب تک پچاس ہزار سے بھی زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں اگر آپ بھی یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے آپ کی سمدھا کے لیے اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن باکس میں اپلپت کرا دیا ہے تو آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بدائیوں پورتاتوک اور ایتیہاسک نظریے سے کتنا مہتپونڈ ہے ساتھ یہ بھی کہ بھارتی پورتاتو سرویکشن کے لکھنو منڈل میں کتنے اسمارک ہیں اور اترپردیش کے عوض بندیلخن اور ترائک شتروں میں ملے اب تک کے پورتاتوک اوشیشوں کی وششتائیں کیا ہیں بدائیوں کے بارے میں گیارویں صدی کے کفیلیک سے پتا چلتا ہے کہ اس نگر کا نام پہلے وودہ میوتا تھا بعد میں بدائیوں کو پانچال دیش کے نام سے جانا جانے لگا اور یہی پر پانچال دیش کے راجہ درپد کی پتری کے روپ میں درپدی کا جن ہوا بتاتے ہیں کہ گنگا کو پرتوی پر لانے کے لیے ایک بار راجہ بھاگیرت نے تپسیا کی تھی اور ایسی مانتہ ہے کہ راجہ بھاگیرت نے جس جگہ پر تپسیا کی تھی وہ ہمارے یوپی کا بدائیوں زلہ تھا یہاں گنگا کے کچھلا گھاٹ سے کچھ دور پر بوڑھی گنگا کے کنارے ایک پراشین ٹیلے پر انوٹھی گفہ ہے کپل مونی آشرم کے بغل موجود اس گفہ کو بھاگیرت گفہ کے نام سے جانتے ہیں یہاں راجہ بھاگیرت کا ایک مندر بھی ہے جہاں ان کی چرن پادکہ بھی رکھی ہوئی ہے اتحاسکار بتاتے ہیں کہ دلی کا سلطان بننے سے پہلے الٹوتمش بدائیوں کا صوبے دار تھا آگے الٹوتمش جب سلطان بنا تو اس نے سال 1226 اسوی میں اکتاوی اوستہ شروع کی یہاں پر الٹوتمش نے 1210 اسوی میں جامہ مسجد کی نیو رکھی جو آج ایشیا کی سب سے پرانی عبادت گاہوں میں شمار ہے اس کے علاوہ یہاں پر موجود ساگرطال، بڑے سرکار، چھوٹے سرکار اور حضرت جھنڈا میاں صاحب کی درگاہ جیسی کچھ ہیسی جگہیں ہیں جہاں دیش کے کونے کونے سے لوگ آتے رہتے ہیں ان سب کے علاوہ بادائیوں شہر اتحاسکار عبدالخادر بادائیونی اور سوفی سندھ شیخ نظام الدین اولیہ کی جنمستلی بھی ہے ساتھی زلہ دلی لکھنوٹی ویاپارک مارک کا پرمک کیندر بھی رہا ہے یہاں پر آپ کو بھارتی پراتتو سرویکشن یعنی ASI کے بارے میں بتائیں تو سنسکرٹ منترالے کے تہت بھارتی پراتتو سرویکشن پراتتویک شودھ اور راشتر کی سنسکرٹک ویراستت کی سورکشا کے لیے پرمک سنگٹھن ہے پراشین اسمارکوں اور پراتتویک اسثلوں کا رکھ رکھاؤ اور راشتری مہتوں کا اوشیش بھارتی پراتتو سرویکشن کے مخی کارک شیطر ہیں اس کے علامہ یہ پراشین اسمارک اور پراشین اسثل اور اوشیش ادنیم 2010 کے پراؤدھانوں کے انوسار دیش میں سبھی پراتتویک گتویدھیوں کو نیانترد بھی کرتا ہے پراشین اسمارکوں پراتتویک اسثلوں اور راشتری مہتوں کے اوشیش کے رکھ رکھاؤ کے لیے پورے دیش کو 27 منڈلوں اور 4 لگو منڈلوں میں بٹا گیا ہے یہاں پر آپ کو بھارتی پراتتو سرویکشن کے لکھنو منڈل کے بارے میں بتائیں تو اسے آگرہ بھوپال اور پٹنا منڈل کے حصوں سے الگ کر کے 13 مای 1985 کو بنایا گیا موجودہ سمیں میں لکھنو منڈل کے ادھکارک شیطر میں 300 سے زیادہ اسمارک موجود ہیں جو اتر پردیش کے اوضھ بندیل کھنڈ اور ترائک شیطروں میں موجود ہیں بندیل کھنڈ 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 کے اسمارکوں میں زیادہ تر منڈر 16 سے 19ویں شتابدی کے کلوں اور منڈر کے روپ میں شامل ہیں ان میں دیوگر کا دشاوتار منڈر جو گپتکال کے بہترین ادھارنوں میں سے ایک ہے ترائک شیطر میں بہت دھرم سے جڑے ساکش ملے ہیں جو اس علاقے میں بودھ کی موجودکی کو درشاتے ہیں بہت دستالوں سے جڑے ساکش شرابستی اور کپل وستو جیسی جگہوں پر ہمارے یوپی میں پائے گئے ہیں عوض کھشیطر میں لکھنو شہر عوضی وستو کلا کا سب سے اچھا ادھارن ہے شہر کا مدیبھاگ لکشمر ٹیلا کے لیے جانا جاتا ہے تو وہیں بجنوار کے کبیلے دورہ یہاں پر ایک کلے کا بھی نرمار کرائے گیا تھا جس کے ساکش یہاں پر موجود ہیں اس کے علاوہ عوض شاسکوں کے ستھاپتی یوگدان میں کئی مسجدیں اور محل یہاں پر شامل ہیں جن میں بڑا امام بارا چھوٹا امام بارا اور رومی دروازہ موجود ہیں اس کے علاوہ علاہباد اور آگرہ میں بھی کئی سمارکوں کا وکاس ہوا ہے تو اب باری حاج کے سوال کی ہمارے یوپی میں موجود گپتکال کے اس مندر کا نام کیا ہے جو اینچ سے بنا ہے اور بھارتی واسطو کلا میں ایک میل کا پتھر ہے اس سوال کا جواب ہم اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اس پیج کو لائک کریں انسٹاگرام پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اس پیج کو فالو کریں اور اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں یوپی جوڑیو اور تمام خبروں کی اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے ہیں ہمارے اس چینل باتیں یوپی کی